فاری شریف کے حدیث ہے فرمایا فرمایا تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے باپ اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں جب تک سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں باپ سے بڑھ کے پیارا اولاد سے بڑھ کر پیارا اور تمام انسانوں سے بڑھ کر پیارا نہ ہو جاؤں تب تک تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا تو ایمان کی جو جڑ بنیاد ہے جو ایمان کی روح ہے جو ایمان کی جان ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے آلہ حضرت الرحمہ کا جو عشق اور محبت ہے وہ اس انداز کی ہے اور وہ اس مرتبے کی ہے کہ آپ فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِلَّهِ الْحَمْدْ مِنْ دُنیا سے مُسَلْمَان گیا کیونکہ یہی تو ایمان تھا یہی تو اسلام تھا لِلَّهِ الْحَمْدْ مِنْ دُنیا سے مُسَلْمَان گیا تو مُسَلْمَان کس وجہ سے گیا اس وجہ سے گیا کہ جو ایمان کی بنیاد ہے اسے تھام لیا اسے پکڑ لیا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے اور نبی پاک علیہ السلام پہ اپنی جان قربان کرنے کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جان فدہ نہ بس ایک جان دو جہاں فدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں ہے یا رسول اللہ آپ کے نام پہ جہاں قربان کر دوں اور صرف جہاں نہیں بلکہ کروڑوں جہاں اور کروڑوں جہاں قربان کر دوں لیکن بات یہ ہے کہ جہاں اتنے ہے نہیں وانا سب آپ پہ قربان کر دوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو اصل ایمان تھی عالی حضرت علی رحمہ کا جو فوکس تھا وہ اس کے اوپر تھا ایک اور جگہ فرماتے ہیں اللہ کی سرطا بقدم شان ہیں یہ اللہ کی سرطا بقدم شان ہیں یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے جہاں ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور محبت کے بارے میں فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ لحد میں عشق روح شاہ کا داغ لے کے چلے لحد میں عشق روح شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات زونی تھی چراغ لے کے چلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو سم کچھ ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے گی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں مگن اور محب رہنے کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی تسرت کیجئے اور پھر اپنی حالت و کیفیت بیان فرماتے ہیں کہ یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزہ ہم یا رسول اللہ جس مبارک خمصورت پیارے حسین جمیل نورانی مبارک متبرک چہرے کی یاد میں ہمیں اپنے جان و دل کا ہوش نہیں ایک مرتبہ اسی رخ فروزہ کی ہمیں زیارت کرا دیجئے یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزہ ہم اور آلہ حضرت رحمہ یہ تو دنیا کی اپنی حالت اور کیفیت بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا عالم یہ ہے کہ عرض کرتے ہیں کہ کاش محشب جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکو سلام اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہا رضا مصطفی چان رحمت پہ لاکو سلام نوا کے تلے سنا میں گھلے رضا کی زبان تمہارے لی